ہیدراباد میں ہوئی لگاتار بارش نے ہیدراباد کے کئی چھتروں کا نظارہ ہی بدل دیا ہے ایسا ہی نظارہ بدلہ ہے ہیدراباد کے پرانے شہر میں اور اس کے علاوہ ٹرولی چوکی اور اس سے سٹے ہوئے کئی چھتروں میں جہاں پر بھاری بارش کے بعد نالوں سے پانی باہر آ گیا اور گھروں میں گھس گیا جیسے اس کی سوچنا اسثانی ودھائیہ کو اور اسثانی کارپریٹرز کے پاس پہنچی انہوں نے ترنت اسثیتی کا جائجہ لینے کے لیے چھتر کا دورہ کیا اور اس دوران انہوں نے جی ایچ ایم سی کے ادھیکاری کو بھی اپنے ساتھ رکھا تاکہ وہ اسثیتی کی صحیح نزاکت کو بھاپ کر ان لوگ کو اس بڑی پریشانی سے مکتی دلا سکے تاکہ جی ایچ ایم سی اس سمسیا کا کوئی ستھائی حل نکال سکے آپ کو بتا دے کہ اس بھاری بارش کے کارن لوگ کے گھروں میں پانی گھنس کیا ہے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ہی بارش نے کس طرح سے لوگوں کی زندگی دشبار کر دی ہے اور اگر اس پر کوئی ستھائی قدم نہیں اٹھایا گیا کچھ نہیں کیا گیا تو بھاری بارش کے کارن اور استطیق خراب ہو سکتی ہے اس معاملے میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ابھی ایک سے دو دن موسم ویباق کا انوان ہے کہ بارش بھاری ہو سکتی ہے اور استطیق یہی رہی تو چھتر کی استطیق کافی خراب ہو سکتی ہے یہ تھی ہیدر آباد سے محمد حمید کی ریپورٹ